موسیقی حقوق اللہ کے اندر یقیناً آپ حقوق اللہ کی ادائیگی پنج وقت نماز کے پابندی اور بقیہ جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں فرائز ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے حقوق اللہ کے اندر یقیناً آپ حقوق اللہ کی ادائیگی پنج وقت نماز کے پابندی اور بقیہ جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں فرائز ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی بھی لحاظ سے یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرض کی توفیق دی تو یقیناً آپ زکاة فرضیں وہ بھی ادا کریں آپ پر نماز فرضیں وہ بھی ادا کریں روزیں فرض ہیں اور وہ اگر باقی ہیں تو ان کے قضا کیجئے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ کے اندر یہ معاملہ ہے اور حقوق العباد کی اندر بھی ہمیں اپنے رویوں کے اندر بہتر علانی ہوگی یقین جانئے بہت سے حجاج اکرام حج کر کے واپسی آ جاتے ہیں ایک طرف رحمانی قوت کی وجہ سے سبحان اللہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی اتنی کرم نوازی وہاں ہوتی ہیں کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کرتا کہتے ہیں کہ جتنا زلیل و رسوہ شیطان جو ہے عرافات یوم عرافہ کو ہوتا ہے اتنا زلیل و رسوہ ہوتا ہے اتنا کسی دن نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے کہ حاجی کے تمام نیک عمال کو میں زائع کر دوں اس کا جو اللہ رب العالمین سے ایک تعلق قائم ہو چکا ہے اس تعلقوں میں کمزور کر دوں اب وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ واپسی پر وہاں سے حج سے لوٹ کر آئے یا وہیں پر آپس میں کوئی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نرازگیہ ہو گئی یقین جانئے بہت سے حجاج اکرام یا بھائی مجھے ملنے کے لیے نہیں آئی میرے استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے فلانا نہیں ہوا یہ نہیں اور وہ نہیں یعنی چھوٹی چھوٹی سی بات اب آپ کے دل میں بہت وسعت ہونی چاہیے اب آپ کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ نے آپ کو یہی سکھلایا اللہ نے آپ کو یہی ٹریننگ دی کہ آپ کا ہر عمل صرف اور صرف اگر اس میں کوئی مقصد ہو صرف اور منزل اس کی ایک ہی ہو میری رضا اگر تم نے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو اے حاجی اب اے ایمان والوں اور ایمان والیوں بس تمہاری زندگی کا مقصد میری رضا ہو میرے محبوب کی رضا ہو اب اگر دنیاوی چھوٹی چھوٹی سے بات پر آپس میں نرازگیاں اختیار کی گئیں تو یقینا پھر آپ کے نام اعمال میں گناہوں کے لسٹ تیار ہونا شروع ہو جائی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی وہ لسٹ جو میرے اور آپ میرے اور آپ کے نیک عامال میں تھی اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی برکت سے وہ تمام جو ہے ختم کر دی لیکن اب اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہوا ہے اور عمرہ مقبول ہوا ہے بقیعہ عبادات مقبول ہوئی ہیں تو سبحان اللہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کسی کا حج مقبول دیکھنا ہو تو اس کی کیا علامات ہیں اس کی کیا نشانیاں ہیں فرمایا کہ اس کی بات پہلے کی زندگی میں اور بات کی زندگی میں واضح فرق ہو جانا چاہیے اگر اس کی پہلے کی زندگی میں اور بات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں بلکہ تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا ایک عجیب معاملہ ایک اور بھی ہے ہم بجائے اس شخص کو ملامت کرنے کے ہمارے ہاں عبادات کو ملامت کرنے کا بڑا ایک عجیب سا رواج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو حاجی صاحب ہیں یعنی کہ پہلے اللہ اکبر بڑا عجیب سا میں یقین جانیے کہ وہ بات ذکر کرنا بھی زبان پر بڑا دشوار ہوتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے باز نہیں تھے اب تو حاجی صاحب ہو گئے اب بڑے دھوکے باز ہو گئے نعوذ باللہ تم منعوذ باللہ آپ یہ دیکھئے کہ حج کیا اتنی برا عامل تھا کہ اس کو کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا کناگار ہو گیا یا بہت بڑا دھوکے باز ہو گیا یا بہت بڑا فروڈی ہو گیا تو یاد رکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی ہماری سوچ کے اندر یہ ایک منفی سوچ ہے ہمیں مصبت سوچ رکھنی چاہیے کہ پہلے اس کی زندگی میں اور واقعہ تن حاجی کو بھی اپنے اعمال پر اپنے رویے پر اپنے سلوک پر اپنے برطاؤ پر بہت زیادہ غور کرنا ہوگا